ہلو ویورز میں ہوں سی پی سنگ اور آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے لیٹس ٹیکنالوجی یوٹیوب چینل پر دوستو یہ وہ چینل ہے جہاں پر آپ کو لیٹس ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ انفورمیشن ملتی رہے گی اس کے ساتھ ساتھ دوستو کسی بھی پرکار کا ٹیکنیکل سافٹویئر ہو اس کی جانکاری آپ کو ملتی رہے گی ایپس ریویو اور اس کے ساتھ گیجٹ ریویو اور دوستو بہت ساری انبوکسنگ کی ویڈیو اس چینل پر ہم آپ لوگوں کے لیے پروائیڈ کروائیں گے اور ایک بہت ہی ستیک تا کے ساتھ میں آپ لوگوں کو پروائیڈ کروائیں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اپنے لیے ایک اٹریکٹیو سا تھمڈیل کس طریقے سے بنائیں دوستو اگر آپ یوٹیوب کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا اگر آپ کتنا بھی یونک کنٹینٹ بنا لو جب تک آپ کا تھمڈیل اٹریکٹیو نہیں ہوگا تو سامنے والا جو درسک بیوورز ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ آپ کی ویڈیو پر کلک نہیں کرے گا آگے بڑھ جائے گا دوستو اسی مدی کو لے کر میں آپ کو بتا رہا ہوں ہوں ایک جنون سا راستہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں پہلے سے پتا ہو لیکن دوستو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ابھی اس کے بارے میں پتا بھی نہ ہو اور اچھا کنٹینٹ وہ یوٹیوب پر لے کر آ رہے ہیں لیکن تھمڈیل کی وجہ سے ان کا جو چینل ہے گروت نہیں کر پا رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسے ہی ایپس سے روبرو کرانے والا ہوں اگر آپ کو میرا چینل میرا کنٹینٹ اچھا لگ رہا ہے تو پلیج چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور جو گھنٹی کا آئیکن آتا ہے اس پر بھی آپ ٹک کر دیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ ویڈیو پر بھی لائک کر دیجئے سیئر کر دیجئے اور ہمیں موٹیویشنل کرنے کے لیے آپ کمنٹ بوکس میں اپنے سوجاب یا کوئی بھی اچھی بات جو آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل میں دیکھ رہے ہیں آپ کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں اس ایپس کے بارے میں ہلو فرنس اس سمیں ہم ہیں اپنے موائل کی سکرین میں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ اٹریکٹیو تھمنیل اپنے لیے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ کو جانا ہوگا پلے سٹور میں پلے سٹور کو آپ اوپن کر لیجئے گا اس کے بعد میں دوستو اس میں سرچ مار دیجئے گا لوگو پٹ ایسے لکھ کے آپ سرچ ماریں گے تو ادھر آ جائے گا اگر نہیں آ رہا ہے تو آپ سرچ مار لیجئے گا سرچ ماریں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا آپ اس کے لوگو کو دھیان سے دیکھ سکتے ہیں اور دوستو اس کے بعد آپ دیکھو گے تو نیچے آپ کے میں اسٹول لکھا ہوگا میں نے اس کو اسٹول کیا ہوا ہے تو میرے میں اوپن لکھا آ رہا ہے چلی اب اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس طریقے سے اس میں اٹریکٹیو لوگو بنا سکتے ہیں ساری باتیں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا اس طریقے سے آپ کے پاس جب آپ پہلی بار اسٹول کرو گے بار بار اس کو اوپن کرو گے اپس کو تو اس طریقے سے آپ کے پاس آئے گا اب اس میں کریٹ نیو ریڈ کلر میں لکھا ہوا ہے اس پر اوکی کر دیں گے اب دوستو اس میں دیکھ لیجئے گا کہ کس کس چیز کے لیے ہم بینر اور لوگو اور تھمنیل بنا سکتے ہیں تو سب سے اوپر اوپر پھشٹ پھشٹ پہ آ رہا ہے لوگو تو اس میں آپ اپنے چینل کے لیے کیسا بھی لوگو بنا سکتے ہیں اس کے بعد فیس بوک کور ہے ٹیوٹر کور ہے یوٹیوب کور ہے یوٹیوب تھمنیل ہے ٹیوٹر پوشٹ ہے اور نا جانے کیا کیا ہے اور اس کے بعد دوستو سب سے لاشٹ لاشٹ میں نیچے آپ دیکھو گے تو لکھا آ رہا ہے کسٹم سائج یہاں پر آپ اپنے سائج کے حساب سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن دوستو میں آپ اگر آپ یوٹیوب کے لیے آپ کسی پرسنل کسی چیز کے لیے بنا رہے ہیں تو سائج آل ریڈی ان کا فکس کیا ہوا ہے تو آپ اسی پر جا کر کلک کریں تو زیادہ ویٹر رہے گا جیسے ہم مان لیجئے کہ ہم آج کیسے ویڈیو میں سیکھ رہے ہیں کہ یوٹیوب کے لیے تھمنیل ہم کس طریقے سے بنائیں گے تو ہم ڈائریکٹ اسی پر اوکے کرتے ہیں یوٹیوب تھمنیل دوستو یہ آپ کے سامنے دکھا ہوا ہے یہ ریڈ گرین کلر میں جو آپ کے سامنے ابھی ہو گیا ہے یہ ہے اب اس کے بعد دوستو اس طریقے کا انٹرفیس آئے گا اس میں سے آپ کو بہت سارے جو لوگوں ہیں بنے ہوئے آپ کی سامنے آئیں گے تو آپ چاہے تو ان میں سے بھی کوئی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس میں اپنے حساب سے کریکشن کر سکتے ہیں اس کو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا پہلے ایک نورمل طریقے سے بتا دیتا ہوں تو دوستو بلینک لکھا ہوا ہے بلینک پر آپ کلک کریں گے تو اس طریقے سے آپ کے سامنے کھل جائے گا اب سب سے پہلے ہمیں اپنے لوگوں کے لیے ایک پکچر سیلیکٹ کرنی ہے تو اس پکچر کو ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں اب اس کے بعد ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں ایڈ پکچر اور کروپ پکچر آپ کسی پکچر کو کروپ کر کے لگانا چاہتے ہیں یا پھر سیدھا لگانا چاہتے ہیں وہ اس حساب سے آپ سیٹ کر سکتے ہیں کروپ کر کے ہم یہاں پر لگا لیتے ہیں پکچر کو اب مان لو مجھے اس پکچر پہ تھمنیل بنانا ہے تو کروپ چتنا مجھے اپنے حساب سے لگ رہا ہے میں اس حساب سے اس کو کروپ کر لیتا ہوں اور آپ اپنے حساب سے اس کو کروپ کر لیجئے گا یہ میں نے کروپ کر لیا ہے اور اوپر کورنر پر دیکھیں گے تو کروپ لکھا ہوا ہے کروپ کر دیں گے اور اس کو اپلائی کر دیتے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں سے نیچے یہ دو لائن آ رہی ہیں آپ کے سامنے ادھر ان سے آپ کو اس کو پکڑ کے بڑھا کرنا ہے اگر آپ یہاں سے نہیں کرنا چاہتے تو یہ رہا لاشٹ سے اوپر آپ دیکھو گے تو اس والی لائن پہ آپ کو اوکے کرو گے تو آپ کی پکچر جو ہے جھوم ہوتی جائے گی جتنا بھی آپ کو رکھنا ہے اتنا آپ رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے تقریباً مجھے اتنا سائج میں اس کا رکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد میں دوستو آگے چلتے ہیں اب یہاں پر ہم دیکھیں گے یہ پلس لکھا ہوا ہے تو اس میں جا کے ہم اپنے ٹیکس کو انٹر کریں گے اس طریقے سے ایڈ ٹیکس آپ کے سامنے آ جائے گا ایڈ ٹیکس پر جا کر جو بھی ٹیکس مجھے انٹر کرنے ہیں میں آپ کو ایک جامپل کے لیے بتا رہا ہوں یو ٹو پھشٹ میں ہمیں یہ ٹیکس اوپر اوپر دینا ہے اگر آپ چاہیں تو سارا ایک ساتھ لکھ سکتے ہیں ایک ساتھ نہیں لکھنا چاہتے تو یوٹیوب اب اس میں سے آپ کے سامنے فونٹ ہیں الگ الگ طرح کے ڈیجائن کے جس طریقے کا بھی آپ کو اچھا لگ رہا ہے آپ اس طریقے کا اپنے لیے لے سکتے ہیں اور اس کے بعد دوستو اس میں بولڈ ہے اٹالین ہے انڈر لائن ہے جیسے میں آپ کو کر کر کے بتا دیتا ہوں یہ بولڈ ہو گیا اس کے بعد اٹالین ہو گیا انڈر لائن ہو گیا اب انڈر لائن ہمیں نہیں رکھنا ہے تو ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں اور اٹالین کو بھی ہم ہٹا دیتے ہیں اس کے بعد میں دوستو ادھر آپ رائٹ سائیڈ میں دیکھیں گے تو آپ کو ایک چھوٹی سی پینسل بنی دکھے گی اس میں سے آپ اپنے جو بھی اپنے ٹیکس لکھے ہیں اس میں اگر آپ کریکسن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر اوکے کریں گے تو کریکسن آپ کر سکتے ہیں آرام سے کوئی دکت نہیں ہے ہمارا بالکل صحیح ہے تو ہمیں کریکسن کرنے کی ضرورت ہے نہیں چلیے دوستو اب آگے بات کرتے ہیں اب اس میں سے جب آپ ادھر جو بنا ہوا ہے رائٹ ہینڈ میں جو ٹک مارک بنا ہوا ہے گڑکا تو دوستو اس پر آپ اوکے کریں گے تو آگے بڑھ جائیں گے آگے بڑھنے کے بعد میں الگ الگ طریقے سے جیسے کہ آپ فونٹ کو بڑھا کرنا ہے تو سب سے فشٹ فشٹ میں ہے اس سے آپ فونٹ کو بڑھا کر سکتے ہیں فونٹ کو لمبائی میں بڑھا کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ فونٹ کو لمبائی میں بڑھا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو پھونٹ کو اگر آپ کو بلکل گول کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اگر پھونٹ کو اس طریقے سے کرنا ہے یا پھر اس طریقے سے کرنا ہے تو آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد لیئر میں کرنا ہے ہلکا سا گمابدار کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے میں ایسے رکھ لیتا ہوں اس کو اس کے بعد میں دوستو کلر ہے آپ کسی بھی طریقے کا کلر جہاں سے چوج کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو اس میں وائٹ کلر چوچ کرنا ہے تو بالکل بیچ میں جا کے آپ کلک کرو گے تو وائٹ کلر آپ کا چوچ ہو جائے گا وائٹ کلر چوچ کرنے کے بعد میں دوستو اگر آپ کو چاہیے کہ آپ بلیک کلر نیچے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقے کی لائن پر آپ کرو گے تو یہ بلیک ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد میں جیسے مال دیجئے مجھے یہ والا کلر اچھا لگ رہا ہے تو میں اس کو رکھ لیتا ہوں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اور بھی کوئی دیجائن میں کلل لینا ہے تو نیچے آپ کے سامنے جو ہے پیمپلیٹ آ رہی ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی لے سکتے ہیں جیسے فور ایک جامپل میں اس کو لے لیتا ہوں یہ گولڈن کلر میں ہے تو اس طریقے سے ایسا لوگو آ جائے گا اس طریقے سے ایسا لوگو آ جائے گا تو وہ پیمپلیٹ کے اوپر ہے آپ کس طریقے کر لینا چاہتے ہیں اگر نہیں لینا چاہتے تو اسی طریقے سے آپ رکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اب آگے بات کرتے ہیں اب دوستو اس میں الگ 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 فنکشن ہیں ان کو بھی جان لیتے ہیں اس میں اگر آپ اپنے فونٹ کو اس طریقے سے گھمانا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اپنے فونٹ کو گھمانا سکتے ہیں کیسے بھی آپ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کیسے بھی گھمانا سکتے ہیں اگر آپ اپنے فونٹ کو اس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو ایسے بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں دوستو اس طریقے سے آپ اپنے فونٹ کو تھرڈ نمبر پہ جا کے ریٹورٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے دوستو 3D میں آپ کو بتا دوں یہ جو پیڈ یوج کرتے ہیں ان کے لیے ہے فری والوں کے لیے یہ فنکشن نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے کوئی امپورٹنٹ اتنا ہے نہیں اب اس کے بعد میں آپ اس کے سائج کو بھی کم زیادہ جہاں سے کر سکتے ہیں اپنے حساب سے اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو اگر آپ اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اس کو ٹرانسپیرنٹ بھی کر سکتے ہیں حالانکہ اس کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اب آگے چلتے ہیں اب دوستو اس میں فونٹ کو اس طریقے سے کر سکتے ہیں اس طریقے سے اپنے حساب سے دیجائن سے جو بھی آپ کو اچھا لگ رہا ہے اس طریقے سے آپ اپنے فونٹ کو کر سکتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں کی اس کا کیا یوج ہے دوستو اس کو اگر ایسے گمائیں گے تو اس طریقے سے یہ سائڈوں سے بلیک بلیک ہو جائے گا اب ہمیں بلیک کے علاوہ اگر کوئی کلر چوچ کرنا ہے تو جو سیکنڈ لنبر پہ جو لائن ہے اس کو آپ کو لے کے آنا ہے ادھر جیسے ریڈ کلر ہو گیا اب یہ جو گول گول آپ کے سامنے بنا ہوا ہے سرکل سا اس پر آپ جو بھی کلر آپ کو چاہیے وہ کلر آپ چوچ کر سکتے ہیں جیسے یہ گرین یلو ریڈ پنک اس طریقے سے اگر آپ نہیں چاہتے ہیں اس طریقے کا کلر تو آپ سیدھے سیدھے اس کو ادھر گھما دیجئے بلیک ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو اب اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں کہ اس کو جو فونٹ کے سائیڈوں میں اور بلر کرنے کے لیے اس کو اس طریقے سے آپ یوز کرو گے تو بلر ہو جائے گا یہ بلر کرنے کے لیے جو بلیک کلر تھا وہ ہو گیا اگر آپ کو کلر چینج کرنا ہے بلر کا تو یہ جو نیچے نیچے ریڈ کلر کی لائن دے رکھیے اس پہ جو دوٹ ہے اس کو گھما کے میڈیم میں لے آئیں اور آپ کا ریڈ کلر ہو گیا ادھر سے سیم جو سرکل بنا ہوا ہے اس سرکل کو آپ جیسے جیسے گھمائیں گے بلر کلر جو ہے آپ کا چینج ہوتا جائے گا مجھے یہ والا اچھا لگ رہا ہے میں اس کو رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو اس طریقے سے یہ بن گیا اب ہمیں اس میں نیچٹ جو ہے کوئی فونٹ یوز کرنا ہے تو اس فونٹ کو ہم کریں گے یوٹیوب بیسٹ دوستو اس طریقے سے ہم اس کو ایڈ کر لیں گے جو بھی ہم کو رکھنا ہے اپنے حساب سے تو اس کو ایسے کر لیتے ہیں اب اس کا جو ہے سائج بڑا ہے یہ پکچر پہ آ رہا ہے تو اس کو ہلکا سا چھوٹا بھی کریں گے دیکھ لیتے ہیں ریڈ کلر ٹھیک نہیں لگ رہا یہ لے لیتے ہیں ویلو کلر اور اس کے بعد اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں اس طریقے سے دوستو آپ اس میں بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی آپ کو اچھا لگ رہا ہے اسی طریقے سے آپ ہلکا سا اس کو کل لیجئے گا یہ ہو گیا میں آپ کو صرف ایک ڈیمو کے روپ میں بتا رہا ہوں زیادہ ویٹر طریقے سے بتاؤں گا تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی اسی طریقے سے اس میں بلر کرنا چاہتے ہیں تو بلر کر لیجئے گا نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کوئی دکھت نہیں ہے یہ اس کا بلر بلر ہو گیا ٹھیک ہے دوستو یہ تو ہو گیا اس کا اب اس کو بات کرتے ہیں کہ مال لیجئے ہمیں نیچے کچھ اور لکھنا ہے اپنے چینل کا نام لکھنا ہے جو بھی لکھنا ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے تو پہلے تو آپ کو گوگل سے آپ کو سرچ کر کے ایک بلک کلر کا لوگو ڈاؤنلوڈ کر لینا بلکل بلک کلر کا ہو تو اس کے لئے دوستو ہم نیازے اس کو ایڈ کر لیتے ہیں کلر کو اپنے کو کلر کو ایڈ کریں گے ملٹی میڈیا میرے پاس پہلے سے آل ریڈی کلر سیو کر رکھے ہیں میں نے سارے کے سارے اب جہاں سے ہم اس کو کر لیتے ہیں اس طریقے سے اس کو بڑا کر لیا بڑا کرنے کے بعد میں نیچے رکھ لیتے ہیں اور اپنے چینل کا نام ہم یہاں پر لگا دیتے ہیں اس کو تھمنیل کو اٹریکٹیب بنانے کے لئے وہی سیم کرتے ہیں اس کو آگئے www.youtube.com اس کے بعد دوستو یہ slash اور l-a-t-e-s-t latest technology technology یہ ہمارے چینل کا نام ہے تو دوستو اس کو ہم ایڈ کر دیا add کرنے کے بعد میں دوستو اس کو تھوڑا سا اور bolt کر دیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں اگر آپ کروگے تو اچھے سے کر پاؤگے اب یہ آپ کو تھوڑا سا ٹف لگ رہا ہوگا یہ رہا اب اس کے سائج کو بڑا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ اس کے سائج بڑا ہو گیا اب تھوڑا سا آپ دیکھوگے تو color آپ کی جو ہے سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو color کو اس طریقے سے چینل کر لوں یہ ایک thumbnail جو ہے بن چکا ہے اور اس کے بعد دوستو اگر آپ کو اپنی اچھا سے اور کچھ بھی add کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اس کے بعد ادھر save کا option ہے یہ رہا آپ اس پہ اگر کلک کروگے تو save پہ آ جاؤگے اس میں سے آپ download gpg میں کر سکتے ہیں download png میں آپ اس کو transparent background کے ساتھ میں download کر سکتے ہیں تو میں اس کو ایسے کر دیتا ہوں اور اس کو کچھ نہیں چھیرنا ہے سائج کو اسی طریقے سے رکھنا ہے اور اس کو download کر دیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ ہو گیا یہ google کا advertisement آ گیا خیر اس کے بعد دوستو اب آپ کو ایک طریقہ اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو exit کر دیتے ہیں سارے کے سارے کو یہ یہاں سے exit ہو گیا جو second طریقہ آپ کر آئے گیا تھا اس کو میں بتا دیتا ہوں اب آپ اس کو open کریے گا open ہو گیا create new کرتے ہیں youtube thumbnails کو select کرتے ہیں اور یہ جو design دی گئی ہیں ان میں سے مان لیجئے ہم کسی بھی design کو use کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کس طریقے سے آپ کو thumbnail جو ہے بنانا ہے ہر چیز کا solution ہے اور بہت اچھے سے آپ اس کو بنا پاؤ گے اگر آپ کرو گے تو جیسے میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی لے لیجئے کوئی اتنا وہ ہے نہیں اس میں سوچنے جیسے مان لیجئے یہ لے لیتے ہیں اب اس میں سائیڈ میں یہ دیئے ہوئے ہیں ان کو کس طریقے set کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم picture کو remove کر دیتے ہیں picture کو remove کر دیتے ہیں یہ لو جی picture remove اس کے بعد اپنی picture کو ہم اس میں add کرتے ہیں camera camera میں جا کے اپنی picture کو add کر لیتے ہیں اور تھوڑا سا ہم کو یہاں پہ دھیان دینے والی بات ہے اس کو ایسے کر دیتے ہیں سائیڈ میں اب یہ جو font ہیں ان پر ہم ok کریں گے اس کو الگ کر دیتے ہیں یہ ساری چیزیں الگ الگ ہیں confuse ہونا نہیں ہے fontوں کو اپنے delete کر دیتے ہیں اس کے بعد میں یہ جو چیزیں ہیں اس کو ok کریں گے line پر تو line پر ok کرنے کے بعد میں دوستو اس کو لائیں گے bring to front پر نیچے سے آپ count کریں گے تو تین number option ہے اس کو ok کر لیتے ہیں اب یہ font پر آگیا اوپر آگیا اسی طریقے سے اس کو بھی لے آئیں گے اس کو بھی کر دیتے ہیں bring to front اس کے بعد دوستو یہ سارے سارے front پر آگئے اب ہمیں اپنے والا جو ہے thumbnail کو front پر لانا ہے set کرنا ہے اپنی پچر کو پچر کو set کرنے کے لیے دوستو اس کو middle میں لے آتے ہیں حالانکہ میں نے اب کی بار اس کو crop نہیں کیا کوئی دکت نہیں ہے چلے گا اس کو بڑا کر لیتے ہیں یہ نہیں چلے گا اور بڑا کر دیتے ہیں یہ لو اب دوستو اس کے بعد یہ جو سرکل تھا اس کو ادھر لے لیا اس کو ادھر لے لیا ٹھیک ہے اب اس کو چھوٹا بڑا اپنے سائج کے حساب سے آپ کیسے بھی کر سکتے ہیں یہ ادھر کر دیا اب اس کے بعد یہ رہا اس کو ادھر کر لیتے ہیں اب ان میں الگ الگ طریقے سے ہم کریں گے دیکھو یہ جو سرکل ہے اس کو ہمیں دکھانا ہے ابھی اچھلی آپ دیکھو گے تو آپ کو نہیں دکھ رہا ہوگا اب ہمیں اس کو دکھانا ہے تو سرکل پر ایک بار ایسے کریں گے اور اس والے اپسن پر جائیں گے تو ہلک کاسا اس کو ایسے کریں گے یہ سرکل ہمیں دیکھنے لگ جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کلر جو بھی آپ چوج کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹھیک ہے ہو گیا اب اس کے بعد اسی طریقے سے اس کو کر لیتے ہیں ادھر لائن آ جائے گی تو تھوڑا ویٹر لگے گا اس سے دکھتا رہے گا ریڈ کر لیتے ہیں ریڈ نہیں سوری یلو یلو کر لیتے ہیں یلو سیم پھونٹ اسی طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں جیسے میں جلد جلدی آپ کے لئے لکھ دیتا ہوں یو ٹیوب ساروں کو ایک ساتھ ہی لکھ دیتا ہوں بی ای ایش ٹی یلو دوستو اب آپ دیکھو گے اس طریقے سے پھونٹ آ رہے ہیں سر سے پہلے ان کو بولڈ کر لیتے ہیں بولڈ کرنے کے بعد میں دوستو اب اس کو ہمیں سیٹ کرنا ہے تو یہ جو نیچے تین گول گول لائنے ہیں تو ان میں سے آپ کو میڈل والی پر کلک کر دینا یہ بلکہ سینٹر میں آ جائیں گے اب آپ دیکھو گے تو تھم نیل جو ہے آپ کا بڑا دکھ رہا ہے سیڈ سے کٹ رہا ہے اس کو بچانے کے لیے اس طریقے سے پہلے کلر سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور کلر سیلیکٹ کرنے کے بعد میں یہاں سے اس کے سیڈ کو چھوٹا کر لیتے ہیں اب یہ اس کا سیڈ جو ہے چھوٹا ہو گیا بھٹا بھی اس طرح دکھ نہیں رہا ہے اس لئے اور اس میں کرتے ہیں تو اس کو اور سیڈوں سے بلک کر لیتے ہیں کتنا بھی آپ کر لیجئے کوئی دکھت نہیں ہے کتنا کر لیا اس کے بعد میں دوستو جہاں پر آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اٹریکٹیو سا پلیس سبسکرائب بغیرہ اس طریقے کا آپ کو کوئی بھی لوگو لگا سکتے ہیں اور میں آپ کو کوشش کرتا ہوں دکھانے کی اگر آپ اس میں مل گیا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کس طریقے سے آپ لگا سکتے ہیں تو یہ رہا چلو مال لیجئے یہ لے لیتے ہیں ہم اس کو سائج کو چھوٹا کر لیتے ہیں اور ادھر لے آتے ہیں ٹھیک ہے ابھی اتنا اٹریکٹیو نہیں لگ رہا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے اٹریکٹیو لگے گا اس طریقے سے اوپر یہ لے دوستو ایک دم پرفیکٹ طریقے سے کرنا ہے کوئی دکھت نہیں کرنا ہے جس سے تھوڑا سا لوگوں کو عجیب لگے اب لگ رہا ہے مجھے کیس کا سائج تھوڑا چھوٹا ہے تو اور بڑا کر سکتے ہیں وہ لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تو کوئی دکھت نہیں ہے اب یہ ایسے ہو گیا تو خلقا سا اس کو سیٹ کر لیتے ہیں یہ لو دوستو اس کے بعد سا ہم جانا پہ اپنے چینل کا نام بغیرہ آپ لکھ سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے اس کے بعد میں اس کو سیپ کر لیتے ہیں یہ لو دوستو بن گیا تھنگ ڈیل امبید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ جو ایپس ہے بہت اچھا لگا ہوگا اور اسی طریقے کی آگے بھی ہم ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے پروائیڈ کرواتے رہیں گے میرا کہنے کا مطلب ہے کہ رو جانا کم سے کم ایک ویڈیو تو اس چینل پر آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے مل جائے گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کسی خاص ٹاپک پر ویڈیو لے کر آئیں تو آپ کمنٹ باکس میں وہ بھی بتا سکتے ہیں چلیے دوستو آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ٹیکنیکل ویڈیو میں تب تک کے لیے جے ہند جے وارت